راجستان کی بجندات سرکار اکثر یواؤں کو روجگار دینے کی بات تو کرتی ہے لیکن یہ وہی یواؤں ہے جو سرکار کی یوزناؤں کو دراتل تک پہنچا تھے سرکار بننے کے بعد 25 دسمبر کو جب ان کا فرمان آیا ہے کہ ان کو بحال کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جب سے دھرنا پردسن کر رہے ہیں لگ بک دو مہینے ہو گئے لگاتار شاید اس محرم پر دھرنا پردسن کر رہے ہیں لیکن سرکار ابھی تک ان کی مانگوں کو نہیں مان رہے لگاتار ان سے بات کرتے رہے ہیں سر کیا کچھ آپ کی مانگ ہے لگ بک دو مہینے ہونے کو آئے لیکن ابھی تک سرکار آپ کی مانگ کو نہیں مانگ سرکار سے ہم نے کافی نیویدن کر چکے ہیں اور کل کر کے ہم تھچ چکے ہیں تھچ چکے ہیں اب ہم مرنے کو مجبور ہو گئے ایسی ستی ہو چکی ہے دو مینے سے بڑا ستر دن ہو گئے ستر دن میں ہم نے اتنی ان سے یاتنہ مطلب ان سے سین کر لی ہم نے خود نے یاتنہ ہے کہ کس پرکار سے ہم نے شانتی پیتر سے درنا پتشن کر رہا ہے ان سے مانگ رکھی کہ ہم کو بحال کر دے روزگار دے دے اور سرکار ہم نہیں سن رہی ہے نہیں سن رہی ہے کوئی پتہ ان چل رہے بھی تک کہ ہم نے آسواسن دیا ہے شرما جنیا کہ ہمارا کام ہو رہا ہے تو ہم لگا کہ ہم کا کام ہو جائے گا 36 ودایے کو انہیں بجی پی کے ودایے انہیں ڈیجائے لکھے دیئے پھر آپ کا کام ہو رہا ہے اس کے لئے بابا کیروڑی ہمارے ہنمان جی کی طور پر ان کو مانا ہے تو وہاں کیسے بھی آسواسن آ رہا ہے کہ کام ہو جائے گا کام آسواسن ہوتے ہوتے اتنے دن ہو گئے ابھی تک آسواسن نہیں دیے جا رہا ہے اب آچہ سہتہ بھی لگنے والی ہے اور ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے لیکن سرکار یہ سن لے کہ آپ اگر ہمارا کام نہیں کرتے ہو ہمارے کو بحال نہیں کرتے ہو ان یوہ مطر کو تو سمجھ لوگ لوگ سبح چناؤں میں آپ کے جو خواب ہیں وہ خواب ہی رہیں گے پورے ہونے والے نہیں ہیں اور ہر راجستان میں ہر جگہ پر یوہ مطر آپ کو ملیں گے ان سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا یہ ہماری چہتہانی کی روپ میں سمجھے ابھی تک آچہ سہتہ نہیں لگیے ہمارے کو ہمارا روزگار ابھی چاہیے بس کیونکہ اتنا سنگرس ہم کر چکے ہمارا دکھ درد آپ دیکھیں بچارے یہ پورے راجستان کے یوہ مطر یہاں پر آئے ہوئے رات دن یہاں پر بیچن ہو کے پڑے ہوئے ہیں اتنا نیراس ہو چکے کہ سرکار ہماری سود کیوں نہیں لڑی ہے ہم کوئی بہار کے نہیں ہیں ہم راجستانی ہیں ہم ہندوستان کے ہیں ہم بھارت کے نیوازی ہیں ہم یوہ ہے یوہ کی ایک ہی مانگ ہوتی ہے صرف روزگار چیئے تو سرکار کو دھائی کروڑ دے روزگار دینے کی بات بول دی ہے مہدی سرکار ان کو چھوڑ کے ان کو اتنے پانچ جار یوہ ہے پانچ جار یوہ میں سب کتنے بھی وہ کوئی نوگی لگ چکے ان کو چھوڑو پر ہم لوگوں کو یوہ کو روزگار دے دو اتنی تقلیق میں کیوں رکھ رہے ہو ہم آپ کے ہی بچے ہیں روزگار کر کے ہم پہ ہم پہ ترس کھائیے ان یوہ کو روزگار دے تاکہ ہمارے بھال بچے ہم پالن پوزشن کر سکے اور ہم لوگ سبا چناؤں میں آپ کے ساتھ کھڑے دیں گے ہمارے کو بھال کر دے ہمارے روزگار دے لگاتار کیروڑی لال جی آپ کو وارتہ کے لئے بلا رہے تھے کیا کچھ وارتہ بنی وہاں پہ کیا کچھ سہمیتی بنی دیکھو سر ہمارے کیوڑی بابا کے یہاں پر پہلے مہیلا گئی تھی تب وہ پورا کانڈ ہوا تھا وہ آپ سب کو ہی پتا ہے اور سارے جو راج جی کے ہمارے دیش کے سب لوگوں کو پتا ہے کہ کس پرکار سے وہ چیز ہوئی تھی لیکن وہ چیز کو ہمارے ٹھکڑانے کے بعد ہم سکر لگا کہ کیوڑی بابا کا آشواشن مل رہا ہے کہ بھائی اچھا کام کرے گے اس لئے ہم ہمارے شاتھی وہاں پر دنے ان کے گھر کے یہاں بیٹے ہوئے اور 6 سے 7 دن ہو گئے آمران انسن پر ہمارے پانچ بھائی ماں بیٹے ہوئے وہ مران مننگی کنڈیشن میں بیٹے ہیں کھانا تک نہیں کھایا انہوں نے ابھی تک آمران کنڈیشن میں بیٹے ہوئے ہیں اب تو سرکار کو ترس آنے چیز ہے کہ کیوڑی بابا کے گھر کے باہر اگر ہمارے ایک بھائی راج کمار سہید ہوا ہے ان بھائیوں میں سے کسی کو ایک کو بھی کچھ ہو جاتا ہے نا سرکار کی ہوگی سرکار کی جمیداری ہوگی کہ ان یوہ مطروں نے آمران انسن کر رکھا ہے روزگار کے لئے کر رہا ہے کوئی غلط مانگ نہیں کر رہے سریف روزگار کی مانگ کر رہے آمران انسن بیٹے ہیں کھانا پر نہ چھوڑ رکھا ہے کیوڑی بابا کے گھر کے تو جمیداری کیوڑی بابا کی خود کی بنتی ہے راستان سرکار کی بنتی ہے بجنلال سرما جی کی بنتی ہے کہ ان پر لوگوں کی بابا نے ہمارے بھائیوں کا کچھ ہو گیا تو جمیدار سرکار رہے گی بابا رہے گے اور سارے جو بھی راجے سرکار ہوگی وہ رہے گی کیونکہ ہمارے بھائیوں سنگست کر رہے ہیں ہمارے لئے ان کی پیڑ کے لئے کریں کوئی غلط مانگ نہیں ہے تو ہمیں آشواسن چاہیے ہمارے کو رودگا چاہیے آج یہ ہمارے بحالی کر دیں یہ ہم چاہتے ہیں دھنیواد بلکل یو آو کا اکثر کہنا ہے کہ جو جو ہمارے ساتھی کروڑی لال مینہ کے آواز پر دھنہ دے رہے ہیں آمرہ ننسن کر رہے ہیں ان کی ان کی سود کو سنے اور جل سے جلد ہماری نوکری بحال کریں سر لگ بگ ستر جنوں کے دھنے کو تو کیا کوئی سرکار کا نمائندہ دھنے پر پہنچا ابھی تک سر تھنے پر ابھی تک کوئی نمائندہ نہیں پہنچا ہے سرکار کا ویسے گوپال جی سرما ایک بار آئے تھے باقی وہ آشواسن دیکھے گئے تھے اس کے بعد میں ابھی تک کوئی سرکار کی طرف سے کوئی آشواسن نہیں آیا ہے اور ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آشار سنگ ساتھ پہلے پہلے جل سے جلد ہمیں بحال کر دیں ہم سرکار کے سمرتر میں کھڑے رہیں گے چاہے لوگ سبا کا چننا ہو چاہے اور ہو اور راستان سرکار کی جنکلیانکاری یوجنہ ہے بار سرکار کی جنکلیانکاری یوجنہ ہے جتنی بھی یوجنہ ہے ہم ایک دم آتم ویسواس کے ساتھ میں ان کا پرچار پرچار کریں گے اور سرکار کی جو جتنی بھی فلیکسی پی یوجنہ ہے ان کو ہر ونچت کو لاب دلا کر ان کا لاب دلائیں گے اور باقی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار سے نیوے دن کرتے ہیں بار بار نیوے دن کر رہے ہیں آج ستر دن ہو گئے ہیں ستر دنوں میں ہم بار بار نیوے دن کر رہے ہیں ہاجوڑ کے نیوے دن کر رہے ہیں کہ ہم این ساتھ مغروف سے اس دھرنے کو چلا رہے ہیں ستر دن سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کہ وہ مطلب ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے کہ گیر کانونی ہو ہم ایک دم این ساتھ مغروف سے آندولن کر رہے ہیں اور ابھی سرکار نہیں سنے گی تو ہم آگے کچھ اور ہمارا راستہ ہے جیسے مان لو ہم لوگ سبا کے چننا ہو رہے ہیں ہر جلے میں لوگ سبا کا چننا ہوئے ہیں اس میں ہم جو بلوک بلوک اور جلہ کاری کرنی بنی ہوئے ہیں اس طرف سے ہم اگر نہیں کریں گے یہ بال نہیں کریں گے تو ہم ان کا پورت جور سے ان کا ویرود کریں گے ویرود ملو ان کو ویرود کریں گے گاؤں میں بھی گزنے نہیں دیں گے سر اکثر یوہوں کی چہتا ہونی ہے کہ اگر سرکار ہمارے مانگوں کو نہیں مانتے ہیں تو لوگ سبا چننا ہو آ رہے ہیں ہم اس کا پورت جور سے ویرود کریں گے اور بھی یوہا ہے ان سے بات کریں گے سر کیا لگتا ہے کچھ سمیے بعد آچار سہیتا لگنے والی لیکن ابھی تک ستر دن ہو گئے آپ کی مانگوں کو نہیں مانتے ہیں دیکھیں پچھلے ستائیسا دسمبر سے ہم لگاتا رہاں بیٹھیں اور ستر دن سے زیادہ ہو گئے ہمارے پون روزگار پونے بالی کی مانگ کو آنورت روپ سے سنگرس کر کے سرکار کو بتاتے ہوئے لیکن سرکار اس معاملے کو لے کر کہ ابھی تک کوئی جو نہیں رہنگی یہ سرکار کو کوئی ردی عمل نہیں کر پائی یہ سرکار نہ کوئی ٹھوسن نیننے ہمارے ہیت کو لے کر کہ وہ ہمیں سکشم روپ سے دے پائیں تو اگر آچار سہیتا سے پہلے اگر ہمارا کام نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آج ویباق سے بھی ہمیں کبر ملی تھی اور جو ہماری جو سرکار کی انترکت صبح چندک ہے چاہے وہ کہ روڑی لال جی ہو گوپال جی سرما ہو سیو لائنس ویدائی اور انہیں تمام جو منتری گھن ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا دا کل تو انہوں نے آج ہی کئی بولا ہے کہ آج سام پانچ بجے سے پہلے پہلے تمہارے بالکے سندیس آئیں گے اور سکت ہوگا تمہارے لیے لیکن اگر آج پانچ بجے بات نہیں آتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ماننی یہ مکہ منتری ہے یہ صرف اور صرف کھانے کا لال ہے کام کا لال نہیں ہے اور یہ اور صرف اور صرف بی روزگاروں về پرھار کرنے والا ان کی بی روزگاروں کو مطلب دیئے ہوئے روزگار کو چھین کر مطلب یوہوں کو ارتوی عوве وستہ سے باہر کرنے کا ان کے پریواروں کی روجی روٹی چھین کر ان کو ارتوی عوصتہ سے باہر کرنے والا یہ آدمی ہے اور یہ آنے والے سمیں میں اگر ہمارے اوپر کوئی نینے نہیں لیتا ہے ماننی مکہ منتری بجنلال جی تو یہ یوہوں کے روزگار کو چھین کر ابھی صاحب بننے والا آدمی ہے یہ بلکل بڑی بات یہاں پر نکل کر آئی کہ جو ان کی وارتہ تھی جو آج سام کو لگ بگ پانچ بجے ان کو بتایا گیا ہے کہ آج سام لگ بگ پانچ بجے ان کی بحالی کا سندیس آ سکتا ہے خیر یہ تو دیکھنا ہوگا کہ سام کو کہ ان کا سندیس آتا ہے نیاتا جب تک بننے رہے ہیں ہمارے ساتھ نگری میڈیا